اربوں سالوں بعد جب کسی سورج کا انتبوتا ہے تو وہ ایک بلیک ہول کا روپ لے لیتا ہے کسی بھی سٹار کو بلیک ہول بننے کے لیے اس سٹار کو ہمارے سورج سے بیس کنا یا اس سے ادھک بڑا ہونا چاہیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سورج بلیک ہول بننے کے لیے بہت چھوٹا ہے نہ تو یہاں بلیک ہول بنے گا نہ ہی نیوٹران سٹار ہمارے سورج سے دس کنا جادہ بڑی تاری جب اپنی آخری عمر پر ہوتے ہیں تو وہ نیوٹران سٹار بن جاتے ہیں نیوٹران سٹار بھی مرتے ہوئی تارے کی عوشیش ہوتے ہیں نیوٹران تارے آکار میں تو چھوٹے ہوتے ہیں لیکن بہت ہی پربھاوکاری ہوتے ہیں ایسا ان کی density اور rotation speed کی وجہ سے ہوتا ہے ایک نیوٹران تارے میں ہمارے سورج سے دس کنا جادہ تک ماس ہوتا ہے اگر آپ ہمارے سوری کو اتنا کمپریس کر دیں کہ وہ 20 کلومیٹر کا ایک گولہ بن جائے اتنی ہی ڈینسٹی کسی نیوٹرون تارے میں ہوتی ہے نیوٹرون تارے کی ایک چھوٹے سے کڑ میں بھی کروڑوں ٹن پدار تبھرا ہوتا ہے اتنے ادھک ڈینسٹی کی وجہ سے نیوٹرون تارے کی اندر پروٹون اور الیکٹرون مل کر نیوٹرون بنا لیتے ہیں اسی لیے ان تاروں کو نیوٹرون سٹار کہتے ہیں تاروں میں ارجہ نیوکلئر فیوجن سے اتپنف ہوتی ہے تاروں کے کور میں ہیڈروجن فیوز ہو کر ہیلیوم ہیلیوم فیوز ہو کر کاربن تثہ کاربن فیوز ہو کر نیون اور کریا آگے بڑھتے بڑھتے ایک سمیں ایسا آ جاتا ہے جب کور آئرن جتنا بھاری میٹریل بنا لیتا ہے اس کے بعد کور آگے میٹریل فیوز نہیں کھرپاتا اور کور میں فیوجن کی کریا بند ہو جاتی ہے فیوجن کی کریا بند ہوتے ہی کور کی گریوٹی باہر کی اور لگنے والے پریسر سے جو کی فیوجن کی کریا کے کارن لگتا ہے اس سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اس طرح کور اپنی ہی گریوٹی کے کارن گریوٹیشنلی کولیپس ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی کور اپنے ہی اندر سکڑنے لگتا ہے اور بہت ہی کم سمیں میں اربو کلوگرام گیس کو اپنے اندر سمانے لگتا ہے جس کی وجہ سے ایک بہت ہی بہنکر دھماکے کے ساتھ تارہ فٹ جاتا ہے جو کی بہنکر ارجہ اترجت کرتا ہے چتنا اپنا سوری اپنے پورے جیون میں اترجت کرے گا اس سے سو گناہ جادہ اس دھماکے کو سوپر نووہ ایکسپلوجن کہتے ہیں اور پیچھے چھوٹ جاتا ہے ایک نیا جبرجس گریوٹی والا بلیک ہول جس سے لائٹ بھی پاس نہیں ہو سکتی اٹھارے وی شیطابدی میں ہی ویکیانکوں نے بلیک ہول کے استیتو بھی شنگ کا جاہر کر دی تھی پرنتو اس رہسے سے پردکتہ بوٹھا جب سن 1964 میں سب سے پہلے بلیک ہول کنگس ایکس ون کی کھوچ ہوئی اگر ہم مانٹ ایوریسٹ کو ایک نینو میٹر سے بھی کم سائز میں کمپریس کر دیں تو وہ ایک بلیک ہول بن جائے گا بلیک ہول کا گرودتوکرسن اتنا آدھیک ہوتا ہے کہ اس کے گرودتوکرسن کھچاب کے قارن سمیہ بھی دھیرے چلنے لگتا ہے اور بلیک ہول کے کیندر تک آتے آتے سمیہ بلکل رک جاتا ہے بلیک ہول کی باہری ستح کو ایونٹ ہوریجن کہا جاتا ہے جس میں پرویش کرنے کے بعد کوئی بھی چیز باہر نہیں آسکتی یہاں تک کی پرکاش بھی نہیں بلیک ہول اپنے سامنے آنے والے ہر پدارت کو نگر لیتا ہے چاہے وہ کوئی گرہ ہو یا کوئی تارہ ہمارے برمانڈ میں انگینت ایسے بلیک ہول ہیں جن کا درویمان اور وہ تاروں سے بھی اتھک ہے کوئی بھی پتارت ایونٹ ہوریجن یعنی بلیک ہول کی سیما میں پرویش کرتا ہے تو وہ ایٹم اور مولیکول میں ٹوٹ جاتا ہے بلیک ہول کے کیندر کو سنگولیرٹی کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں بہتیکی کی سارے نیم کام کرنا بند کر جاتے ہیں ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ سنگولیرٹی میں ماس بہت زیادہ ہوتا ہے اور والیوم بہت کم جان کر حیرانی ہوگی لیکن بلیک ہول کے ایک سینٹی میٹر میں پوری دھرتی کا درویمان سما سکتا ہے بلیک ہول لگاتار ادھک ماترہ میں ترنگیں چھوڑتا ہے جس سے اس کا درویمان کم ہو جاتا ہے اور ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ بلیک ہول ایک الیکٹرون کے برابر ہو جاتا ہے اگر کوئی چیز پرکاش کی گتی سے بھی تیج چلتی ہو تو وہ بلیک ہول کو بھی پار کر سکتی ہے ویگیانک مانتے ہیں کہ ہر گیلیکسی کے اندر ایک مہاوشال بلیک ہول گھوم رہا ہے ویسے اب تک کی کھوج کے انصار بلیک ہول سے ہماری برتوی کو کوئی خطرہ نہیں ہے ہماری گیلیکسی کا بلیک ہول سیجیٹریس ایک گیلیکسی کے سینٹر میں موجود ہے جس کا درویمان چالیس لاک سورج کے درویمان کے برابر ہے اور ہم سے لگبک تیس ازار پرکاشورس کی دوری پر ہے بلیک ہول برماڈ میں سب سے زیادہ دھونی اتپن کرتا ہے لیکن یہ دھونی ہماری سننے کی شمطہ سے پرے ہے اس لیے ہم اسے سن نہیں سکتے بلیک ہول کی طرف جانے والا پرکاش پر آورتت نہیں ہوتا ہے تتھا بلیک ہول پرکاش کو بھی نگل جاتا ہے بلیک ہول پر سمیں پرتوی کے مقابلے بہت دھیما چلتا ہے کچھ ویگیانکوں کا ماننا ہے کہ جس طرح سے بلیک ہول ہوتا ہے اسی طرح سے وائٹ ہول بھی ہوتا ہے بلیک ہول اپنے آسپاس کی چیزوں کو نگلتا رہتا ہے تتھا وائٹ ہول برماڈ میں درویمان کو نگلتا رہتا ہے کچھ بلیک ہول اپنے آکش پر گھومتے ہیں اور استھیتی کو زیادہ جتل بناتے ہیں گھونے کے دورن انترکش بھی ان کے آسپاس کھچا چلا جاتا ہے جس سے ایک کھگولی بہور کا نرمان ہوتا ہے بلیک ہول کی پہلی ریل ایمیج تس اپریت 2019 کو ایونٹ اوریجن ٹیلیسکوپ دورہ لی گئی میسیر 87 نامک سوپر جائنٹ الیپٹیکل گیلیکسی میں موجود یہ بلیک ہول ہماری سورج سے ساتھ خرب کنا زیادہ بڑا ہے موسیقی